السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیه الكریم اما بعد سامعین اکرام اور معزز حاضرین وناظرین ایک سوال ہے کیا اٹیج باتروم غسل خانے میں غسل کر سکتے ہیں اسی طریقے پر اسی سوال کا ایک اور جوز کسی نے بھیجا ہے کیا واش پیشن پر وضو کر سکتے ہیں آئیے آج ان دونوں مسئلوں کو ہم چھوٹی سی کلپ محل کرتے ہیں پہلا سوال ہے کیا بیت الخلہ میں جو غسل خانہ ساتھ میں بنا ہوا ہوتا ہے جس کو اٹیج باتروم کہا جاتا ہے وہاں غسل کر سکتے ہیں جی ہاں اٹیج باتروم میں غسل کر سکتے ہیں غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے اگر اٹیج باتروم میں دونوں چیزیں الگ الگ ممتاز طریقے پر بنی ہوئی ہیں دونوں میں فرق ہے مثال کے طور پر معمولی سی دیوار اونچی ہے ٹوائلیٹ کی اور باتروم تھوڑا سے نیچے ہے تو اگر کوئی انسان ایسے باتروم میں وضو بھی کرے تو اس کے لئے وہاں وضو کرنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے اور اسی طریقے پر ایسے باتروم میں جہاں دونوں کے درمیان امتیاز ہیں منتاز ہیں ٹوائلیٹ اور باتروم بیت الخلہ اور غسل خانہ کے اندر فرق محسوس ہوتا ہے دونوں کی جگہ الگ ہے اور باتروم میں ٹوائلیٹ کی بدبو بھی محسوس نہیں ہوتی ہے تو اس باتروم میں اگر کوئی انسان وضو بھی کر رہا ہے تو وضو بھی کر سکتا ہے اور اسی طریقے پر جب وضو کرے تو وضو کی دعائیں جو منقول ہیں پیغمبر علیہ السلام سے ان دعاؤں کا بھی ورد کر سکتا ہے ایسے ہی اگر اسی باتروم میں شیشہ آئینہ وغیرہ لگا ہوا ہے اور اس میں دیکھ رہا ہے تو شیشہ آئینے دیکھنے کی دعا بھی کبھی ورد کر سکتا ہے دعا بھی پڑھ سکتا ہے خلاصہ یہ ہوا کہ اٹیچ باتروم میں غسل کرنا بھی جائز ہے اور وضو کرنا بھی جائز ہے جبکہ دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہو اور دونوں کی جگہیں الگ الگ متعین ہو اگر باتروم ایسا اٹیچ ہے کہ صرف تھوڑا سا اس میں ہاتھ مو دھونے کیلئے واشویشن لگا دیا جیسا عام طور پر ٹرینوں میں ہوتا ہے تو پھر وہاں وضو نہ کرنا چاہیے اور اگر ایسے واشویشن میں وضو کر ہی رہا ہے تو پھر وضو کرتے ہوئے جو اذکار اور دعائیں ان کو زبان سے نہ پڑھنا چاہیے بلکہ دل دل میں ان اوراد وظائف اور ان دعائوں کو پڑھ سکتا ہے دوسرا سوال ہے کیا آپ واش بیسن پر وضو کر سکتے ہیں ناظرین ایک بات یہاں یہ سمجھ لیں کہ وضو کے آداب میں سے یہ بات شامل ہے کہ بیٹھ کر کے وضو کیا جائے چنانچہ تلمیز شریف کی ایک روایت ہے حضرت ابو حیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ چہاروں میں وضو کرتے ہوئے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل وضو کیا جیسے ہم آج بکل وضو کرتے ہیں ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل وضو کیا اور پھر وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے ایسے ہی پیغمبر علیہ السلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے حضرت علیہ شامی علیہ الرحمن نے پیغمبر علیہ السلام کے اس عمل کی یہ روایت جو شامی میں نقل کی ہے تو اس جگہ اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام وضو کی پانی کے چھیٹوں سے بچنے کے لیے اونچی جگہ پر بیٹھ کر کے وضو کیا کرتے تھے تو اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وضو کا پانی جو مستعمل ہوتا ہے استعمال کیا ہوا اس کی چھیٹوں سے بچنا چاہیے اور ایسے یہ بات بھی شامل ہوئی سمجھ میں آئی کہ بیٹھ کر کے وضو کرنا یہ وضو کے عداب میں سے ہے واش بیسن پر وضو کرتے ہوئے دو نقصان ہوتے ہیں ایک تو مستعمل پانی جو استعمال کیا جارہا اس کی چھیٹیں آتی ہیں جو نہیں آنی چاہیے اور اسی طریقے پر جو وضو کا عدب ہے وہ بھی چھوٹ جاتا ہے اس لئے ان دو چوزوں کے نقصان کی وجہ سے بیٹھ بوش بیش بند پر وضو کرنے سے بچنا چاہیے ورنہ جہاں تک بات ہے وضو کے صحیح ہونے نہ ہونے کی تو جب آدمی پاک پانی استعمال کر رہا ہے وضو میں تو اس کا وضو تو ہو ہی جائے گا لیکن کھڑے ہونے کی وجہ سے یہ دو حرج لازم آتے ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر کے وضو کیا جائے تو واش بیشن پر وضو کرنا یہ خلاف اولا ہے بہتر نہیں ہے لیکن اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو وضو اس کا درست ہو جاتا ہے لیکن وہ جو عدب شامل ہے وضو کے عداب میں سے کہ بیٹھ کر کے گئے جائے وہ چھوٹ جائے گا اللہ ہم سب کو ملکی توفیق نصیب فرمائے